بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جائیں گھر کے افراد پریشان ہوں لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو عادی سے ایواز ثابت ہے کہ اس سے شیعاتین کی اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں اس سے برکتیں ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں جیوٹی سے تو نہاں دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی ایک کمی محسوس ہوتی تھی تو گھر کا سرورہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے اسٹیڈی کر رہا ہے اس کا صبح اگزیم ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز رہا یہ مسئلہ کہ سپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ آپ رفتار سے سپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ عالمون تعالمون کے علاوہ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پھر یہ اتنی سپیڈ جائز نہیں ہے تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو عربی آتی ہے تو پھر اتنی سپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے اتنی زیادہ سپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے تو بھی غلط ہے تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک قائد پہ غور کرنے کا موقع ملے